بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو تمام دیکھنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کا اپنے حبز و ایمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج ہم کھیت میں بنائیں گے ناشتہ اور ناشتے میں بنائیں گے بندی مزیدار سی اور سب سے پہلے کھیت کے اندر سے ہی تازہ بندی لے لیتے ہیں تو آئیہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ بندی کے جو پودے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ہم نے سوری مکھیہ لگایا ہویا ہے تو ابھی اس کی لکھ آپ کے سامنے ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب بھی کھیتوں میں آتے ہیں صبح صبح سپیشلی تو یہ دیکھ کے ایک تو روح ہو جاتی ہے بہت سکون ملتا دل کو تو ماشاءاللہ کافی بڑا بھی ہو گیا ہے اور خوبصورتی میں کھیت میں اس نے چار چاند لگائے ہوئے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ رہے بندی کے پودے اور ابھی ہم یہاں سے بندی جو پہ توڑتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پھول نکلا ہویا خوبصورت سا تو یہ ایک سے دو دن کے اندر یہ تیار ہو جائے گی اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے ان دنوں میں کھل بھی ہوگی کھل بھی ہو گیا ہے کھل بھی ہوگی اور کھل بھی ہوگی یہ بہت جیب ہے چی لگ ہے باہت سکتا دعا کھل بھی ہوگی جب آئی جو بھی ہوگی سکتا درہ بندی بہت زیادہ ہم لوگوں نے ہی لگائی ہوئی ایک دن رپ توڑے گئے تو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہوتی ہے تو بہت جلدی سے بندی جو ہے ان دنوں میں تیار ہو رہی ہے پورے محلہ جو ہے مارا الحمدللہ سب کو اجازت ہے جو بھی پکانا چاہے کھیت سے آکے بلکل فری توڑ سکتا ہے اور بنا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے مزہ کر سکتا ہے مزہ کر سکتا ہے so پانی جو ہے وہ لگائیا ہوئے چاول کی پنیری جو ہم نے بیجی ہے اس کو لگائیا ہوئے ہیں موسیقی موسیقی الحمدللہ حالی ہے فرش ہو گئے ہیں کپڑے کر لیے اب ہم ہم کٹنگ کریں گے بندی اور باقی چیزیں اس میں ڈالی جائیں گی تو یہ سارے چیزیں دھو لیں دھونے کے بعد ان کو خوش کر لیا اب ہم سب سے پہلے ہم دھونے کو کریں گے تو سائل جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہی رکھیں گے ہم بہت زیادہ بریگنی کٹنگ ہوتی بینڈی جو ہے اس کو تھوڑا موٹا ہی کٹ کیا جاتا ہے تو بینڈی جو ہے وہ ہم نے کٹ لیا کلپ بھائی جو ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو کچھ کام ان کو سوم دی ہے میں نے پیاز کی کٹنگ کریں گے وہ مجھے کٹ لیتا ہوں اللہ حمداللہ آگ ہم نے جلالی ہے تو ابھی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے کڑا ہی میں ڈالیں گے کوکنگ آئیل سب سے پہلے بینڈی ڈالیں گے تو کھیت میں کچھ کام تھا اس لئے کھیت میں آئے ہوئے ہیں اور صبح صبح یقین کریے کھیت کے اندر ناشتہ کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور وہ بھی اگر سبزی آپ کے پاس تازہ ہو تو سبحان اللہ پھر کیا ہی بات ہوتی ہے اور ابھی حوال الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے تو کافی مزہ آ رہا ہے یہاں پہ کوکنگ کرنے کا بھی اور نہائیں تھنڈے پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ بہت انجائے کر رہے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ ناشتہ جو ہے وہ بن گا ہے الحمدللہ بھنڈی ہماری بلکل فرائی ہو گئی ہے اسے ہم لیں گے نکال بسم اللہ الرحمن 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 آئی کے اندر آئیل بچا ہے اسی میں ہم پیاس ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئیل ہم نے اور ڈالنا ہے اور یہاں پہ ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے گا جب ہی آپ بنڈی نکالیں اور نیا بیچ سے ہی آپ پیاس پیار کریں گے پیام پیاس کریں گے اور ملدہ کالی ہو جائیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر بری کٹ ہوئی ہے ساتھ ہم ڈالیں گے سبل مرچ یہ بھی بری کٹ ہوئی ہے ٹھوڑا نرم ہونے دیں گے چیزیں کو ہمارے جو ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں بندی جو فرائی کی ہوئی تھی بسم اللہ ایک دفعہ مکس کرتے ہیں اور ابھی بندی ڈال دی ہمیں نمک اس لئے نمک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طرح مکس ہو جائیں گے کٹیوی لال مرچ ڈال رہے ہیں الڈی پاوڈر بسم اللہ مکس کریں گے ابھی تقریباً تین سے چار منٹ اس کو ہم پکائیں گے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ بالکل ریڈی ہو جائے گے یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے چاہوں میں بلکل تھنڈا پانی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے لسی ہماری ہوگی ہے تیار بت کو طریقہ چی مریم ہے چی مرکت ڈی تو الحمدللہ یہ تھا ہمارا مزیدار سا اور بہت ہی ہیلڈی صبح کا ناشتہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو آج کی تو ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ادا کیجئے گا تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے بہت جلد اٹھ کہیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ